ہلو میترو ایس پی ایڈوکیٹ چینل پر آپ کا سواگت ہے جیسا پچھلی کلاس میں ہم نے ایک چیز بتایا کہ منوبی گیان ہے کیا منوبی گیان سے بال منوبی گیان کو کیوں علق کیا گیا کیا ادیس تھا اور منوبی گیان کے جو پچھ میں نے بتایا کہ کیا کیا منوبی گیان یا منوبی گیان کے پچھے ہیں یا بال بکاس کے پچھے ہیں اس کے بارے میں آپ سے چرچہ بھی ہوئی کی بال بکاس کیا ہے بال بکاس کے کیا کیا پچھے ہیں بال بکاس کی عوستائیں کیا ہیں اس کے بارے میں ہم نے آپ سے چرچہ کیا تھا اب ایک بات اور آتی ہے کی بکاس کیا ہے بکاس ڈبلومنٹ کیا ہے اب بکاس کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں لیکن ایک منوبیجانی کا ہرلاک جو کہتے ہیں بکاس بڑے ہونے سے نہیں ہے بلکہ بکاس کے پھلسروب نمین بسیجتائیں اور نمین یگتائیں پرکٹ ہوتی ہیں ہرلاک کے دورہ یہ بات کہی گئی کہ بکاس بڑے ہونے سے نہیں ہے بلکہ نمین بسیجتائیں اور نمین یگتائیں پرکٹ ہوتی ہیں اس کو بکاس کا آگیا ڈبلپمنٹ آگیا اب بکاس کے کیا کیا صدحانت ہیں جس پر آج ہم چرچہ کریں گے کہ بکاس کا کیا کیا صدحانت ہے بکاس کے صدحانت کیوں پڑھنا جوری ہے چونکہ جام میں ایک پرس جور پوچھا جاتا ہے کہ بکاس کا کون سا صدحانت نہیں ہے اور خاص کر یہ سی ٹیٹ جو پوتا ہے ابھی تک اتب دے تو ٹیٹ بہت نہیں پوچھا لیکن سی ٹیٹ پوچھا اب ایک پرس آیا اترہ گھن میں بھی بکاس کے پھلسو روپ کیا ہوتا ہے بکاس کے پھلسو روپ آکار میں برد ہوگی بیچاروں میں برد ہوگی ایک نئی سوٹ ڈبلپمنٹ ہوگی تو ہم لوگ آج پڑھیں گے بکاس کا صدحانت کیا کیا ہے بکاس کے کیا کیا صدحانت ہے اب بکاس کے صدحانت جو جو ہیں اوپر ہم لوگ آج چرچہ کریں گے جسے پہلا لکھا گیا نیرنترتا کا صدحانت نیرنترتا کا صدحانت اب نیرنترتا کا صدحانت یہ کہتا ہے کہ بکاس نیرنتر چلنے والی پرکریہ ہے یعنی بکاس گربہ وستہ سے شروع ہوتی ہے اور یہ نیرنتر منس کے مرت تک چلتی رہتی ہے اس کو نیرنترتا کا صدحانت کہہ سکتے ہیں جیسے مہا بھارت کال میں آپ نے اب منیو کے بارے میں سنا کہ اس نے گرب میں ہی جو ہے جو گرب میں ہی تمام باتوں کو سکھ لیا جیسا آپ پڑھتے ہیں کہ گرب میں اس نے تمام باتوں کو سکھا جیسے بکاس کا گیا نیرنتر چلنے والی پرکریہ ہے اور چکربہ توڑنے کے لیے سات چھ دواروں تک تو اسے سن کر گرب میں ہی سکھ لیا اور ساتوہ نہیں سن پایا تو بکاس کا گیا نیرنتر چلنے والی ایک پرکریہ ہے دوسرا جو صدحانت کا گیا بیکتک بھننتہ کا صدحان بیکتک بھننتہ کا صدحان بھننتہ کا صدحان بیکتک بھننتہ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے میں بھننتہ بکاس کی بھننتہ پائی آتی ہے کسی میں دیکھتے ہیں بدھی زیادہ ہوتی ہے بدھی لبدی چھمتا زیادہ ہے غرچ اچھی ہے اور اس میں اودھان اچھا ہے اودھان کا بلبوتہ دھیان یا اس میں چنتن چھمتا اچھی ہے ترک کرنے کی چھمتا اچھی ہے یہ سب چیزیں بیکاس کو پربابیت کرتی ہیں تو دوسرا جو لکھا گیا کہ بیکتک بھننتہ پائی آتی ہے بیکاس کا بیکتک بھننتہ کا صدحانت کا آجاتا ہے بیکتک بھننتہ یہ ہے کہ ایک بچہ دوسرے سے بھن ہے آج کل منبگیان میں اس سبت پہ بہت دھیان اس لیے بھی دیا جا رہا ہے کیونکہ منبگیان یہ کہتا ہے کہ پہتے ایک بچہ بششٹ ہے بششٹ لیے بھی ہے کیونکہ ہر بچے کی بدھی لفدہ الگ ہوتی ہے ساری بیکاس الگ ہوتی ہے تیلے ایک سبت آتا ہے کہ بیکتک بھننتہ کا صدحانت بیکتک بھننتہ کا صدحانت اس لیے کہا گیا تیسرا جو ماتپور ماناتا ہے بیکاس کے کرم کا صدحانت بیکاس کے کرم کا صدحانت بیکاس کے کرم کا صدحانت ہے کہ بیکاس ایک کرم میں چلتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک سبت لکھا رہا ہے کہ بچے کا گربہ وستہ کے دوران پہلے سر کا نرمال ہوتا ہے مستق کا نرمال ہوتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں سرہشت صدحانت بھی کہتے ہیں یہ کرم سے ہوگا پھر دھڑ کا نرمال ہوگا پھر اس کے پیر کا نرمال ہوگا جسی لیے اس کو کہتے ہیں بیکاس کے کرم کا صدحانت اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیکاس میں پور جو ہے بھوی سماری کی جا سکتی ہے اس کے آدھار پر کی بیکاس ایک کرم میں نشت ہوگا تو اس کو کہا گیا بیکاس کے کرم کا صدحانت لکھا رہا ہے کہ بکاس کے پرکرم کا سدھانت کہا جائے گا چوتھا جو سدھانت ہے بکاس کے بارے میں لکھا گیا کہ ونسانٹرم ونسانٹرم اور واتا وان کہ انتا کریا کا سدھان انتا کریا کا سدھان کہا گیا کہ ونسانٹرم اور واتا وان کے انتا کریا کا سدھانت ہے اس لئے کہا گیا انتا کریا کیونکہ ایک بات بار بار کہیں گئی ہے کہ ونسانٹرم اور واتا وان کا یوگ ہے یعنی اچھا ونسانٹرم ہو اور اچھا واتا وان نہ ہو تو بھی وکاس نہیں ہوگا اس لئے لکھا رہا تھا بکاس برابر ونسانٹرم گلے واتا وان یعنی بکاس ونسانٹرم اور واتا وان کا یوگ ہے سبھی منوبے گیانک لگ بھگ مانتے ہیں کہ اچھا ونسانٹرم ہے تو اچھا واتا وان بھی ہونا چاہیے تبھی بچے کا ڈبلبلمنٹ سہی اور سنشتی دھنگ سے ہو پائے گا اس لئے بکاس ملکا گیا ونسانٹرم اور واتا وان کے انتا کریا کا سدھانت ہے اب ایک اور لکھا گیا چکرہ کار پانچوالک آ گیا چکرہ کار بکاس کا سدھانت چکرہ کار بکاس کے سدھانت سے اچھا ہے کہ بکاس ایک چکر میں ہوتا اسی کو ایک سب دور دیا گیا ورتولہ کار ورتولہ کار بکاس کا سدھانت یعنی بکاس ورتولہ کار بھی ہوگا بکاس میں جو ہے ورتولہ کار کا سدھانت یہ کہتا ہے کہ بکاس ایک کرم سے ہوتا ہے ورتولہ کار میں ہوگا اور کبھی کبھی بکاس تیجی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی دھیمی ہوتی ہے اس لئے سب دور آتا ہے بکاس میں در بھن بھن ہوگی اس لئے اس سب دور آتا ہے چکرہ کار یا بکاس کا چکرہ کار بکاس کا سدھانت کہا گیا پانچوالک آ گیا سمان پرتیمان کا سدھان سمان پرتیمان کا سدھان سمان پرتیمان کا سدھانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بکاس ان کا کیا منوبی جیان کا کہنا ہے کہ بچوں میں سمان پرتیمان یعنی ایک سمان بکاس ہوگا ایک بکاس سمان ہوگا ملکہ جو بھی بچہ ہوگا سمان پرتیمان ہوگا بکاس ڈبلوپنٹ میں ہوگا تسی کو کہتے ہیں سمان پرتیمان کا سدھانت کہا جاتا ہے تو سمان پرتیمان کا سدھانت یہی ہے کہ سمان پرتیمان بچوں میں پائے جائے گا چھٹا جو ساتواں ہے سمانوے کا سدھان سمانوے کا سدھان سمانوے ملب ہوتا ہے بکاس میں ایک سمانوے ملب ہوتا ہے کوڈنیشن سامنوے کے دورہ بچوں کا بکاس ہوتا ہے کوئی بھی بکار ڈبلوممنٹ شروع ہوتا ایک سامنوے کے دورہ ہوتا ہے یہ ساریرک بکاس ہی ہے یا بچے کے ساریرک سندشنہ بکاس ہوتا ہے ایک سامنوے کے آدھار ہوتا ہے جیسے سپوچ دین کی بچہ چلتا ہے تو پہلے بچہ بیٹھنا سیکھتا ہے بیٹھے گا پھر دیرے دیرے کھڑا ہونا سیکھے گا پھر کیا ہوگا سہارے سے کچھ قدم چلنے کا پریاس کرے گا پھر چلنا سیکھے گا اس کے بعد بچہ دورنا سیکھے گا تو اس کو کہا گیا سامنوے کا سدھان تو سامنوے کی سدھانت کے روپ میں اس کو کہا گیا تو یہ سامنوے کی سدھانت کے روپ میں مناتا ہے اب یہ جو آپ کے ساتھ سدھانت ہیں سامنوے کا سدھان لکھا رہے گا اور پرمارجتہ کا ایک سدھانت ہے پرمارجن کا سدھان پریمارجن کا سدھان بکاس میں کہا گیا ہے کہ جو جو ہم جتنا ہی بکاس کے لیے پریاس کریں گے یعنی سیکھنے کے لیے پریاس کریں گے اتنا ہی ہمارے گیان کا پریمارجن بھی ہوتا رہے گا پریمارجن بل بہتا سدھی کان ہوتا رہے گا یہ پریمارجن کا سدھانت کہا جاتا ہے کہ پریمارجن کا سدھانت کی روپ میں کہا گیا اب اسی پر بکاس پر کہتے ہیں ہر لاک مہدے کا ایک کتھن ہے بہت مہتپور کتھن ہے کہ بکاس بڑے ہونے سے نہیں ہے ہر لاک اسی پر کہتے ہیں ہر لاک کا کتھن ہے کہ بکاس بڑے ہونے سے نہیں ہے بلکہ بکاس کے پھل سرو بکاس کے پھل سرو نبین بھی شیشتائیں ایم نبین یوگتائیں پرکٹ ہوتی ہیں نبین یوگتائیں پرکٹ ہوتی ہیں یہ ہر لاکھ کا کتھن ہے بکاس کے پھلسروب نبین بھی شیشتائیں اور نبین یوگتائیں پرکٹ ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب بھی بچے کا بکاس ہوتا ہے تو نبین بھی شیشتائیں اور نبین یوگتاؤں کا پرکٹ ہوتا ہے اب ایک سبت اور آتا ہے کہ بکاس اور بردھ میں انتر کیا ہے ایک سبت آتا ہے کہ بکاس اور بردھ میں انتر کیا ہے لکھا رہے گا بکاس ایوں برد میں انتر اس کا سہے بکاس کے انترگت ہی ہم برد یا ابی برد کا ادھیان کرتے ہیں بہت بڑی بات لکھی گئی بکاس کے انترگت ہی ہم برد یا ابی برد کا ادھیان کرتے ہیں بکاس لکھا گیا کہ نرنتر چلنے والی پرگریہ ہے جبکی برد ایسا نہیں ہے نرنتر چلے گی اب جیسے برد کا ہم ماپن جو کرتے ہیں وہ ماتراتمک ماپن کرتے ہیں ماتراتمک ماپن کریں گے جبکی بکاس کے بارے میں کہا گیا بکاس جو ہے گلاتمک ماپن ہے اس کو کہتے ہیں کہ گلاتمک ماپن کے روپ میں بکاس کا پروک کریں گے اور برد کے بارے میں لکھیں گے کہ برد ہی ماتراتمک برد ہوتی ہے بکاس کے انترگت ہی برد کا احمد دھن کر رہے ہیں بکاس نرنتر چلنے والی پرگریہ ہے جبکی برد کچھ سمیے کے بعد رک جائے گی تو یہاں بکاس ایک برہت روپ میں دیکھا جاتا ہے جبکی برد جو ہے ایک نشیت سیما یا دائرے میں دیکھا جاتا ہے اب بات ایک آتی ہے جو سب سے مہتپور ہے کہ بکاس کو کیا کیا چیزیں پربھاوت کریں گے کہ بکاس یعنی ڈبلومنٹ یا بال بکاس کو پربھاوت کرنے والے کارت کیا کیا ہے دیکھا رہے گا کہ بال بکاس کو پربھاوت کرنے والے کارت کیا 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 چیزیں پربھاوت کریں گی میں نے اُن دن ایک بات جرور کہا تھا کہ بال بکاس کو دو چیزیں مکھ روپ سے پربھاوت کرتی ہیں پہلا ہوتا ہے ونسانکرم ونسانکرم دوسرا ہوتا ہے واتاوران ابھی آپ نے بکاس کے صدحان پر دیکھا کہ ونسانکرم اور واتاوران کے انتاکریا کا صدحان بکاس میں ہم نے بتائے یہ دو مکھ چیزیں بکاس کو سب سے زیادہ پربھاوت کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا سواست ایک اور چیزیں بھو جن ڈیتھ کی آرثی کسٹھت سانسکرٹک واتاوران واتاوران لنگ بیدیالے یہ بھی سب چیزیں پروفاوت کریں گی لیکن یہ دو مکھتت ونسانکرم اور واتاوران دکھا گیا بکاس برابر ونسانکرم اور واتاوران کا انتاکریا ہے یعنی انتاکریا کا مرلہ بھی یوگ ہوتا ہے اب جیسے ایک آتا ہے ونسانکرم اور واتاوران ہے کیا جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ونسانکرم کیا ہے ونسانکرم کے بارے میں منوپیگیانکوں کے اپنے اپنے متھ ہیں جیسے ونسانکرم ہے کیا ونسانکرم کیا ہے ونسانکرم ایک جو ہے جو سبد ہے وہ ہیریڈیٹی سے بنا ہوا ہے انوانسکتہ سے بنا ہوا ہے ونسانکرم میں لکھا رہا ہے ماتا پتا تتا ان پیڑھیوں کے گنوں کا ہی اسثانانکرم ہم اسے ونسانکرم کہتے ہیں ماتا پتا تتا ان پیڑھی جتنی ہیں جو ہمارے بغت کی ہیں اسی پر اب انسانکرم کو ہی ایک منوپیگیانک نام آتا ہے گریگری جانمنڈل نے اس صدحانت کو بکاس کیا گریگری جانمنڈل جو آشٹیا کے رہنے والے تھے انہوں نے ونسانکرم کے صدحانت کا پرتپادن کیا جنہوں نے ادھیان مٹر پر اپنا پریوک کیا جو ادھیان مٹر تھا اس پر انہوں نے پریوک کیا اب ونسانکرم ہے کیا ونسانکرم ماتا پتا تتا ان پیڑھیوں کے گنوں کا اسثانانتران ونسانکرم ہے جیسا ہم شروع سے ہی جانتے ہیں کہ جو مانو ہے اس میں گرسوتر پائے جاتے ہیں جس کو ہم انگریجی میں کرومو شوم کرتے ہیں منش میں گرسوتروں کی سنکھیا چیالیس ہوتی ہے لکھا رہے گا جو تیریس جوڑے میں ہوتی ہے جس میں پورسوں میں ایکس وائی گرسوتر یا اسی کو کرومو شوم کہا جاتا ہے اور مہلاو میں ایکس ایکس گرسوتر پائے جاتا ہے یہ ونسانکرم کو منش کے پرباوید کرتا ہے اب ونسانکرم کے بارے میں الگ الگ لوگوں کی اپنی اپنی پریباسہ ہیں جیسے لکھا ونسانکرم کے بارے میں جیمز ڈریور نے لکھا جیمز ڈریور کا قطن ہے ماتا پتا کے گڑوں کا سنتانوں میں گڑ اسٹھانانترن گڑ اسٹھانانترن ونسانکرم کہلاتا ہے ونسانکرم کہلاتا ہے اب ان کی پریباسہ میں تھوڑی سی کمیرہ گئی ماتا پتا کے گڑوں یہ بات کرتے ہیں کہ ماتا پتا کے گڑوں کا اسٹھانانترن ونسانکرم کہا جاتا ہے لیکن تمام منوبیگیانی کے بھی کہتے ہیں ماتا پتا کے ساتھ ساتھ ان پیڑیوں کے گڑ بھی جو بچوں میں اسٹھانانترن ہوتے ہیں ان کو ہم منسانکرم کہتے ہیں جیسے گڑوورت لکھتے ہیں کہ منسانکرم بے بے سبھی تتو آ جاتے ہیں گڑوورت کا کتھن ہے گڑوورت کہتے ہیں منسانکرم بے بے سبھی تتو آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں جو جنم کے ہی جنم کے بعد نہیں بلکہ جنم سے پور کے بعد ہی نہیں بلکہ جنم سے پور جو گڑو نیت ہوتے ہیں انہیں ہم منسانکرم کہتے ہیں انہیں ہم منسانکرم کہتے ہیں منسانکرم میں بے سبھی تتو آ جاتے ہیں جو جنم کے بعد ہی نہیں بلکہ جنم سے پور گڑو نیت ہوتے ہیں انہیں منسانکرم کہتے ہیں یہ وڈورت کا کتھن ہے جبکہ منسانکرم کے جو نیم ہیں جو دیئے گئے ہیں مقروف سے چھے نیم آپ کو ملتے ہیں کہ منسانکرم کے کل چھے نیم ہیں جیسے پہلا منسانکرم کا نیم ہے سمانتہ کا نیم سمانتہ کا نیم سمانتہ کا نیم کیا ہے سمانتہ کا نیم یہ کہتا ہے کہ ماتا پتا کی سمان بچے ہوں گے زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ ماتا پتا کی سمان بچے بچے پائے جاتے ہیں جیسے لمبائی بھا لمبائی بدھی یا بیکتت یہ ماتا پتا کی سمان بچوں میں پائے جاتے ہیں تو اس کو کہا گیا کہ سمانتا کا نیم پہلا نیم ہے جو بانسانٹرم میں پرتپادت کیا گیا دوسرا جو نیم ہے وہ کہتا ہے بھننتا کا نیم بھننتا کا نیم یا نیم کہتا ہے جو بھننتا کا نیم ہے کہ ماتا پتا کے سمان بچوں میں ہو سکتا ہے گرن نہ پائے جائیں یا بھن پائے جائیں اکثر دکھا گیا ہے کہ ماتا پتا بہت بدھیمان ہوئے ان کی سنتانے بدھیمان نہیں ہوئی جیسے ادان آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں ماتما گادی کا نام سناو ماتما گادی کا مہان بیکتت یا بھارت میں مہاپورس کہہ جاتے ہیں اب ان کی چار سنتانے تھی لیکن ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ ایسے گن نہیں تھے آج برطمان میں آپ دیکھ لیجئے تمام ایسے ہیں سچن تندل کر ہیں یا امتاب بچن ہیں جیسے ان کی سنتانے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے گن نہیں ہیں تو یہ بھندتہ کا نیم یہ کہتا ہے کہ ماتا پتا کے سمان بچے ہو بھی نہیں سکتے کوئی جو نہیں ہو سکتے ہیں تیسرا جو سدھانت ہے وہ کہا گیا پرتیا گمن کا نیم پرتیا گمن کا نیم پرتیا گمن کا نیم یہ کہتا ہے جو کہا گیا ارجت گنوں کا نیم ارجت گنوں کا نیم ارجت گنوں کا نیم ہے کہتا ہے جو گن ہم ارجت کرتے ہیں وہ ہماری سنتانوں میں دکھائی پرتا ہے جس ہم جو بھی گنوں ارجت کر رہے ہیں جس کو دینے والے تھے سدھانت کو لیمار صاحب ارجت گنوں کا نیم دیا اور انہوں نے پر پریوک کیا جراب پر پریوک کر کے یہ بتایا کہ جراب کی گردن کیوں بڑی ہوئی جراب کی گردن کے بارے میں انہوں نے لکھا یا پریوک میں دیکھا کہ جراب چکی افریقہ مہادیب میں پائے جانے والا ایک جیو ہے یا جانور ہے دیکھا کہ جراب کی گردن لگاتار بڑھ رہی تھی اس کا کار تھا کہ پیڑوں کی اچائی بڑھ رہی تھی پیڑوں کے پتیوں کو کھانے کے لیے جراب نے لگاتار پریاس کیا اور وہ اس وجہ سے اس کی گردن بڑھتی دیکھ گئی اور جو اس کی سنتانیں ہوئیں جراب کے بچے ہوئے ان میں بھی دیکھا گیا کہ وہ گن پائے گئے تو ارجید گڑوں کا نیم دینے والے لیمار تھے تو لیمار نے یہ بتایا کہ جو بھی ہم گڑ ارجید کرتے ہیں آنے والے سنتانوں میں اس کو دکھائی پڑتا ہے پانچوان جو نیم ہے ماتا پتا کے گڑوں کا اسٹھانانتر گڑوں کا اسٹھانانتر یہ ماتا پتا کے گڑ جو ہیں بچوں میں اسٹھانانتر ہوتے ہیں ایسا یہ پانچوان ماتری پتر پچھ کے گڑ کے بارے میں کہا گیا کہ ماتا پتا کے گڑوں کا اسٹھانانتر بچوں میں ہوتا ہے اور یہ گڑ کے بارے میں دیا گیا سدھان یہ پانچوان ہے چھٹا جو کہا گیا سنجوک کا نیم سنجوک کا نیم یہ کہتا ہے کہ بچوں میں جو بھی گڑ ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں پور بہوشمانی نہیں کیا سکتی ہے یا بچوں پر نربر کرتا ان کے کوسل ان کے سیکھنے یا ان کے اوپر یہ نربر کرتا ہے کہ بچوں میں کون سا گڑوں کا جتنا ہی وہ سیکھیں گے ادھگم کریں گے ان پر آدھارت ہوتا ہے اب اسی سدھانتوں کے آدھار پر ونسانکم کا جو سدھانت پرتپادت کیا گیا جس کے جنرداتہ ہمیں گریگری جان منڈل کو کہا جاتا ہے ونسانکم سدھانت کا جو پرتپادک ہے ونسانکم سدھانت کا پرتپادک جس کو کہا جاتا ہے اس کا نام جو آتا ہے گریگری جان منڈل گریگری جان منڈل کو ونسانکم کا پتا بھی کہا جاتا ہے جو آشتیا کا پادری تھا آشتیا کا پادری تھا جس نے مطر اسی کا نام لکھا جاتا ادھیان مطر ادھیان مطر پر اپنا پریوک کیا اور اس پریوک کے دوارہ اس نے صد کیا کہ جو بھی مطر کے گھر تھے پچھلی پیڑھی کے گھر آگے جو آگے مطر ہوئے اس میں پائے گئے تیروں نے مطر کے پودے پر پر پرک کر کے صد کیا کہ مطر میں آنے واد پچھلی پیڑھی کے گھر جو ہے اسٹھانان تریت ہوئے اس لئے گریگری جان منڈل کو بنسانٹرم صدیانت کا جنمداتہ کہا گیا اسی کو آگے جو بڑھایا بنسانٹرم کے صدیانت کو آگے بڑھانے کا کام جو کیا سب سے مہتپور تھا اسی کو کہا گیا بکاس کا صدیان بکاس کا صدیان ایمنو بیگیان میں آتا ہے بکاس کیا ہے بکاس کا صدیانت کیسے آیا تو بکاس کا صدیانت کے جنمداتہ ہیں چارش ڈارویل ڈارویل صاحب نے بکاس کے صدیانت کا پرتبادن کیا کہ بکاس کیسے ہوا اب جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ پرتبی پر جو بھی جیو کا بکاس ہوا اسی پر انہوں نے ایک پسطک بھی لکھا اوڈجن آف اسپیسیج اوڈجن آف اسپیسیج بہت چرچت پستک ہے جس میں پر جاتیوں کی اتپت کی بات کی گئی کہ پر جاتیوں کی اتپت پرتی پر پر جاتیوں کی اتپتی کیسے ہوئی یا جیووں کی اتپت پرتی پر کیسے ہوئی اور اے ڈارمین صاحب نے اوڈجن آف اسپیسیج یا پر جاتیوں کی اتپت کیسے ہوئی جیووں کی اتپت کیسے اتپت کیسے ہوئی اسی پر انہوں نے لکھا اب یہ کہتے ہیں کہ جیو کی اتپت پرتی پر کیسے ہوئی انہوں نے کہا جیو وہی جندی پرتی پر بچے گا یا سربائیب کر پائے گا جو سنگھرس کر سکتا ہے اسی انہوں نے سنگھرس کا ایک سدھان دیا جس کو انہوں نے دیا سربائیبال آپ فی ٹیسٹ سربائیبال آپ فی ٹیسٹ یا اسی کو کہتے اتر جیوٹا کا نیم اتر جیوٹا کا نیم یا سدھان اسی کو کہا گیا اتر جیوٹا یا سنگھرس کا جو نیم ہے یہ کہتا ہے کہ پرتی پر وہی جیو بچے گا یا رہ سکتا ہے جو سنگھرس کر سکے جیسا آپ پڑھتے ہیں کہ پرتی پر ڈاناسور جیسا بشال پرالی تھا لیکن ڈاناسور پرتی پر سے سماپت ہو گیا تمام ڈاناسور کیوں سماپت ہوا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے کو پریعاوان یا واتاوان کے ساتھ انکولن اسثاپت نہیں کر پائے اور دھیرے دھیرے پرتی پر سے ڈاناسور جیسا بشال پرالی سماپت ہو گیا آج دیکھ رہے ہیں یا دوڑو پچھی سماپت ہونے کے گھر پہ ہے تو لکھا انہوں نے سربائبر آپ پھر ٹیسٹ کہ جو بھی جیو پرکت کے ساتھ اپنے کو سمایوجیت نہیں کر پائے گا وہ جیو سماپت ہو جائے گا تو ڈاروین کا صدحان بہت مہت پور رہا ہے اور آج بھی ایک راسنگیت ہے اب آگے اسی پر ایک صدحان اور آیا بنسان پرم پر ہی ایک صدحان دیا گیا جس کو دینے والے تھے فرانسس گارٹن صاحب انہوں نے ایک صدحان دیا سوجنن بگیان سوجنن بگیان یا اسی کو انہوں کہتے ہیں یو جے نکس یو جے نکس صدحان دینے والے سوجنن بگیان دینے والے فرانسس گارٹن تھے فرانسس گارٹن نے سوجن بگیان کا پتہ کہا جاتا ہے اور یو جے نکس کا پتہ کہا جاتا فرانسس گارٹن کو انہوں نے پوستق بھی لکھا ہریڈیٹری جینئیس جینئیس یا اسی کو لکھا جاتا ہے ہندی میں آنوانسک پرتیبہ آنوانسک پرتیبہ کی لکھنے والے جو ہے فرانسس گارٹن ساپ تھے جنہوں نے لکھا کہ پچاس پرسن گڑ بچے اپنے ماتا پتہ سے پرابت کرتے ہیں پچیس پرسن بچے ماتر پتہ سے گڑ پرابت کرتے ہیں پچیس پرسن گڑ پتر پتہ سے پرابت کرتے ہیں تو لکھا رہا کی approve تو فرانسس گارٹن ساپ نے اسی پر ایک سوجنن بہت کیا اٹھارہ سو انہتر میں انہوں نے جو پسٹک لکھا ہریٹری جینئیس انمانسک پردیوہ یہ بہت مہاتپور پسٹک مانی جاتی ہے منو بیجیان میں کئی بار یوپی ٹیٹ میں پوچھ بھی دو بار پوچھ چکا ہے کہ ہریٹری جینئیس کے لیکھر کون تھے یا سنین بیجیان کا جنمداتہ کون تھا تو اس کو انمانسک پردیوہ کے نام سے ہنڈی میں جانا جاتا ہے تو یہاں ونسانکم آیا کہ ونسانکم کا پتا کسے کہا گیا تو گریگری جان منڈل کو کہا گیا بکاس واد کا صدحانت کس نے دیا تو چاہ ڈیار بھی نے دیا سو جنن بیجیان کا جنمداتہ کون تھا فرانسز گالٹن تھے تو یہ سب باتیں ونسانکم کے بارے میں کہی گئی اب بات آتی کہ واتاون کیا ہے جیسا ہم نے کہا کہ بکاس ونسانکم اور واتاون واتاون کا انتہکریہ ہے بکاس کیا ہے ونسانکم اور واتاون کا انتہکریہ ہے اب باتاتی واتاون یا پریہاون کیا ہے واتاون یا پریہاون کیا ہے جیسے بال بکاس کو دونوں چیزیں پربھائید کرتی ہیں اگر اچھا ونسانکم ہے اچھا باتاون نہیں ہے تو بچے کا ڈبلپمنٹ نہیں ہو سکتا واتاون اچھا ہے ونسانکم اچھا نہیں ہے تو بھی بچے کا ڈبلپمنٹ نہیں ہو سکتا جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ واتاون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تتو ہے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اب واتاون کے بارے میں نے لکھا جو ہمیں جرم سے پربھابیت کر رہا ہے جرم سے پربھابیت دوسرا ہوتا ہے باہ واتاون آنترک باتاون کا ملب ہوتا ہے جیسے پریوار ہیں پریوار میں آپ رہ رہے ہیں چونکہ پڑھیں گے آپ کو میں نے پہلے بھی بتائے کہ بچے کا ساماجیکن جو شروع ہوتا ہے وہ پریوار سے شروع ہوتا ہے ساماجیکن کیا ہے سماج کے انروپ جو بھی ریت ریواج جو بھی پرتائیں ہیں اس کا بچہ شروع سے میں دیکھتے ہیں انکرن کے دورہ سکھتا ہے اب یہاں واتاون جو آنترک باتاون ہے وہ ہمیں پریوار سے شروع ہوتا جہاں سے بچے کی جیون کی ایک طریقے سے شروع ہوتی ہے تو آنترک باتاون ہے بائے واتاون میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ پاس پڑھو جاتا ہے اسکول میں جاتا ہے یا اور بھی باہری واتاوار اس کے ساتھ بچہ جو ہے اپنے کو سامنچہ ستاپت کرتا ہے تے باہ واتاوار ہیں تو لگا ہی اوڈورت نے باہتاوار وہ تتو ہے جو جنم سے بچے کو پرباہویت کرتا ہے تے باہتاوار کالاتا ہے باہتاوار دو پرکار کا ہوگا ایک آنترک اور دوسرا باہ واتاوار آنترک باہتاوار اسے کہا جائے گا جیسے پریوار کا باہتاوار آپ دیکھتے پریوار کا باہتاوار اگر اچھا نہیں ہے دوسریت ہے تو بھی بچے کے ڈبلومنٹ کو پرباہویت کرے گا باہ واتاوار جیسے پاسپڑوس ہے پاسپڑوس بھی بچے کو پروہائیت کرتا ہے کیونکہ آپ بالی آوستہ میں پڑتے ہیں کہ بچہ گھر سے نکل کر اپنے ساپارٹیوں کے ساتھ کھیلتا ہے اگر واتاوار وہاں اچھا نہیں ہے تو مالتے بچہ پڑوس کا بچہ گالی گلوچ کرتا ہے یا کوئی ایسا کار کرتا ہے بچہ کیا کرے گا اس سے سیکھے گا اسکول کا واتاوار اچھا نہیں ہے کہ بھائی واتاوار کے انترگتہ اچھا نہیں ہے تو بھی بچے کے ڈبلومنٹ کو پروہائیت کرے گا بکاس کو پروہائیت کرے گا اسی لئے دونوں پرکار کے واتاوار کے بارے میں کہا گیا کہ بچے کا اچھا ہونا چاہیے اسی لئے ونسانکم اور واتاوار ایک دوسرے کا بیروت ہی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کا پورک ہے اور دونوں کے انتقریہ کے دوارہ بچے کا ڈبلومنٹ ہوتا ہے اب میں نے آپ سے اُس دن پہلا ہی دن تھا میرا میں نے ایک بات کہا کہ منوبیگیان کیا ہے منوبیگیان سے بال منوبیگیان کو الگ کرنے کی جووت کیوں پڑی کیا ایسی جووت تھی چونکہ ہم جب آپ بال منوبیگیان پڑھ رہے ہیں چونکہ ٹٹ میں بال منوبیگیان یا بال بکاس کی بات کی آتی ہے تو ہم جب پڑھتے ہیں کہ بال منوبیگیان کو الگ کرنے کی کیوں جووت پڑی ایک سب داتا ہمارے ہاں منوبی جیان میں بار بار پروگ ہوتا ہے ایک سچک کو بال منوبی جیان کا جیان ہونا جنگری ہے اب بال منوبی جیان کے جیان میں ہم نے سیسو آواز تھا بالے آواز تھا کی سور آواز تھا کہ بکاس کے پانچ پچھ آپ کو بتائے تھے یہ پانچ پچھ کیا ہیں میں نے آپ سے کہا بھی تھا ساریرک پچھ مانسک پچھ سمبیگ آدمک پچھ ساماجک پچھ اور نیتک پچھ کی بات کیا یہ پانچ پچھوں کے بارے میں ہم نے بتائے کہ بکاس کے کل پانچ پچھ ہوتے ہیں اب آپ سے بھی بتائیں کہ کبھی ساری بکاس کی پرگلیا تیج ہوگی کبھی دھیمی ہوگی مانسی بکاس کی پرگلیا کبھی تیج ہوگی کبھی دھیمی ہوگی اور سمبیگ آدمک بکاس کی پرگلیا کبھی تیج ہوگی کبھی دھیمی ہوگی میں نے کہا بھی تھا سمبیگ آدم بکاس سب سے زیادہ بالے آوستہ میں ہوتا ہے ساماجی بکاس کے بارے میں بتایا نیتک بکاس کے بارے میں بتایا تو میں نے کہا بھی بکاس کے کل پانچ پچھوں گے بکاس کی میں نے آپ کو پانچ عوستہ بتایا پہلی عوستہ گربہ عوستہ میں نے بتایا دوسری عوستہ میں نے سہسوہ عوستہ کی بات کیا تیسری عوستہ میں نے بالے عوستہ کی بات کیا چوتھی عوستہ میں نے کسورہ عوستہ کے بارے میں بات کیا پانچی میں عوستہ میں نے پروڑھا عوستہ کے بارے میں بات کیا یہ بکاس کی کل پانچ عوستہ ہیں لیکن جب بال بکاس کی بات کریں گے تو بال بکاس کے بارے جب بات کریں گے تو سیسوا عوستہ سے لے کر کی سورہ عوستہ تک کا ہی ادھن کی آتا ہے اور اسی لئے میں نے تینوں کالوں کے بارے میں آپ سے بتایا بکاس کی کہ میں نے صددانت یا بال بکاس کے صددانت بھی بتایا آپ سے کہ بال بکاس کے کل آٹھ صددانت دی گئے ہیں نیرنطرطہ کا صددانت میں نے آپ سے کہا بیکتک بھنتہ کا صددانت یا سمنوے کا سدھاند میں نے آپ سے کہا سمان پرتیمان کا سدھاند کہا بکاس کرمگ سدھاند کہا چکرہ کار بیدھی یا ورتولہ کار سدھاند میں نے کہا واتا وان وانسانکم اور واتا وان کے انتاکریہ کا سدھاند بتائیں اب بکاس کو پربابت کرنے والے بھی میں نے آپ سے کارک بتائے لیکن دو ہی مکھ کارک ہیں اور سبھی جتنے ہیں گھوڑ ہیں جیسے آپ نے ایک کتھن بھی پڑھا منوبی گیار میں کہ سوست شریر میں سوست مستش کا بکاس ہوتا ہے جیسا آرستو صاحب کہتے ہیں سوست شریر ہوگا تبھی سوست مستش کا بکاس ہوگا واتسان صاحب کہتے ہیں جو واتسان صاحب جو ہمارے ہاں بیوہر وادی منوبی گیارنک ہیں کہ ہمیں آپ نوجات سجھ دیجئے ہم اسے ڈاکٹر انجینئر جو بھی چاہیں بنا سکتے ہیں روسو جو پرکرتبادی ہے بہت اچھی بات لکھا کہ بالک واپ اس تک ہے جس کو سچک پڑتا ہے اسی نے لکھا کہ بالک جب پیدا ہوتا ہے تو کورے کاغج کی طرح ہوتا ہے اسی لئے انہیں لکھا ساماجک سمجھو تاکہ سدھان جو اس کا سوسل کانٹریکٹ پستک ہے کہ منوس ستنت جنمہ ہے لیکن سماج میں آ کر بیڑیوں میں جکڑ جاتا ہے اسی لئے دیکھتے ہیں واتاوان کے سدھانت کو اس نے پرتبادیت کرتا ہے جتنے بھی قطن ہیں منوبی گیان میں جیسے لکھا ہے اس کی انہیں کہ بالکاس ستت یوں دھیمے دھیمے چلنے والی پرکڑیا ہے یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے بالکاس میں بالکاس دیرے دیرے ڈبلومنٹ کی طرف چلتی ہے ابھی میں نے آپ سے بکاس اور برد کی بات کیا کہ بکاس نرنتر چلے گا بکاس کے انترگت ہی بردیا اب برد کا آدھن کریں گے اب برد کا آدھن کریں گے بکاس کے بارے میں کہا گیا ایک گڑاتمک سوچ ہوگی پریورتن ہوگا آکار ہوگا میں نے یہ بات کہا جبکہ برد میں کہا گیا کہ یہ ماتراتمک برد کی بات کی آتی ہے تو یہ سب میں نے اسی لئے کہا چونکہ اس جو چیپٹر ہے جو بالکاس کا پہلا چیپٹر ہے اسے کم سے کم چار سے پانچ پرس کبھی کبھی اٹھا کے دے دیتے ہیں ہم آپ سے پرسنوں پر بھی بات کریں کہ جو پرس آئے بھی جو بھی پرس پوچھے گئے میں اس کے بعد کبھی بات کروں گا آپ سے جو بھی پرس پوچھے گئے جو بھی آپ پڑھے ہیں جتنے بھی کوششن آئے ہیں آپ کے منوبیگیان میں اس پر آپ سے چرچہ اور پرچرچہ میں بھاگ لیں گے اور جتنی بھی باتیں منوبیگیان میں پوچھی آتی ہیں اسی لئے تمام سبدوں کا پرکی آتا کچھ کٹھیں سبد ہوتے ہیں جن کو جاننا بھی ضروری ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک منوبیگیان کا سب سے چرچت پرس پوچھا آتا کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں بچے ہمارے کئی پرکار سیکھتے ہیں ابھی جب ہم آتگم کی بات کریں گے کہ سیکھنا کیا ہے تو بچے کئی پرکار سے سیکھتے ہیں ایک سبد اور منوبیگیان میں آتا ہے کہ پرتیک بچہ بششت ہے منوبیگیان کا سب سے چرچت جو ہے سبد آتا ہے کہ پرتیک بچہ بششت ہے کیوں کیونکہ بچوں میں بیتک بھنتہ پائی آتی بدھ کے آدھار پر رچ کے آدھار پر اب جھمتہ کے آدھار پر عوضان کے آدھار پر چنتن کے آدھار پر تمام پرکار کی بھنتہ پائی آتی ہے آج یہی تک اور میری یا میری پوری ٹیم جو لگی ہوئی ہے آپ کے لیے اتب دیش ٹیٹ کے لیے بہتر پریاس کرے گے اور میرا ہم لوگ کا سبھی کا اللہ اچھا ہے کہ آپ ایک سو بیس سے لے کر ایک سو تیس انگ تک پرابط کریں اور زیادہ سے زیادہ سبکرائب کو چینل کریں تاکہ اس پی سکلہ ایک جو ایجوکیٹ چینل ہے یہ پریوار ہے آپ کی سعیوک سے آگے بڑے دھنوال